یہ رہا ہمارا سپیشل باربیکیو پلیٹر اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سپیشل چیز یہ ہے کہ اس کے اندر یہ چامپیں بھی ہیں ساتھ میں کباب بھی ہیں اور اس کے ساتھ ملائی بوٹی اور چکن پیس بھی ہیں اور یہاں پہ آئیں تو اصل اٹریکشن اور زبردست قسم کی چیز جو ہے وہ یہ ہے سپیشل مٹن کڑاہی موسیقی 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 اسلام علیکم ایرون ایوپ آپ سب ٹک ٹک ہوں گے بیلکم بیک ٹو مائی چینل میں آپ کا ریل فوڈی شاہد ملیکنڈ آج بھائی میں اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ بتا نہیں سکتا بسیکلی آج میں پہنچا کو میری ڈریم ایٹری پہ اور اس کا نام ہے حویلی ریسٹرون تو آج بھائی میں فل ایکسائٹیڈ ہوں اور اس کو میں ایکسپلور کروں گا فل طریقے سے مطبب یہاں کا بہت زیادہ دیسی فوڈ ہوگا مطبب اس میں کڑائیاں ہوں گی اس کے بعد ہانڈی ہوگی اور باربیکیو پلیٹر ہوگا مطبب صحیح طرح جس طرح جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ریل فوڈی ایکسپلور کرتا ہے اور صحیح طرح کھل کے کرتا ہے تو آج بھائی اچھی طرح ایکسپلور کریں گے اس کے ریٹس اس کی ٹائمنگ اور آلماست سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو بھی باتیں ہوگئی کافی اور جو یہاں پر موسم ہویا ہے بہت ہی حال ہے اور جو سب سے زیادہ مزیدار بات ہے کہ جتنے بھی پیسے ہیں وہ سارے اور سارے صرف اس ویو کے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اس جنہی کو شروع کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں موسیقی 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 ہے اور یہاں پہ صحیح اچاری ہو جاتا ہے اور یہاں ہمارے پاس ہے چکن ویڈ آلمنڈ اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ ہے ایک فرائیڈ رائس اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس یہ ہے راجستانی ہانڈی کیا بات ہے کیا کلر ہے کیا زبردست چیز ہے اور اگر ہم یہاں پہ آئیں تو یہ رہا ہمارا سپیشل باربیکیو پلیٹر اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سپیشل چیز یہ ہے کہ اس کے اندر یہ چامپیں بھی ہیں ساتھ میں کباب بھی ہیں اور اس کے ساتھ ملائی بوٹی اور چکن پیس بھی ہیں تھوڑا سا آگے بڑھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے پتوچینی الفریڈو پاستا اور یہاں پہ آئیں تو اصل اٹریکشن اور زبردست قسم کی چیز جو ہے وہ یہ ہے سپیشل مٹن کڑاہی اور یہ ہم نے ایک چھوٹی سی ننی سی پیاری سی کلفی بھی لی ہے اور ساتھ میں یہ گلاب چامن بھی تو فوٹ تو بڑا زبردست دیکھنے میں بہت ہی ڈیلیشیس اور ماؤتھ ہوترنگ لگ رہا ہے یہ ہمارے پاس ایک منٹ ماغریٹا اور دوسرا یہ فروٹ پنچ تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے موہ میں پانی تو آ رہا ہوگا تو اب بس اس کو ٹرائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فوٹ کا ایکچولی ٹیسٹ کیسا ہے تو جی جناب اب بھائی حویلی ریشوانٹ تک کھانا آ چکا ہے اور انلیمیٹڈ کھانا تو اب باری اس کو ایکسپلور کرنے کی اور اب اس کو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا میں نے یہ کیا کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا لائٹ کا مطلب ایشو ہے ہمارے لیے کیونکہ ہم کونٹینٹ کریٹر ہیں تو تھوڑا سا مطلب ایشو ہے تو میں نے پلیٹ میں سارے چیزو کو تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ کرنے کے لیے لیا اس کو میں ٹیسٹ کرتا اور اس کا ریو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو شروع کرتے ہیں ہی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں کی سب سے ملدہ دار کڑائی جو بہت زیادہ لوگوں نے ریکمنٹ کو یہ سپیشل کڑائی ہے اور آپ نے بنتے ہوئے بھی دیکھی مطلب اس میں کیا 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 انگریڈیاٹس جاتے ہیں تو میں نے اس پہ پیز پکیا ہے اس میں لائے رکھا ہوں میٹے کریں ایسا ٹیسٹ کریں موسیقی موسیقی اللہ یار بہت ہی زبردست مطلب فل لوٹیڈ ہے اور اس میں جو ہلکا سا کہہ کہتے ہیں کہ بلیک پیپر کلیمنٹ آرہا نا اور وہ جو آپ کے لپس کے اوپر آرہا ہے وہ بہت ہی آرہا ہے اس سے جو اس کا ٹیسٹ آرہا بہت زبردست ملہا ہے تو اب بار یہ بھائیس سب سے مین اٹرینکشن کی اور وہ یہاں کر ہے یہاں کا ہے باروی کی پلیٹر مطلب ماشاءاللہ سے اتنا بڑا پلیٹر مطلب دو کیسن کے کباب ہے ریشنی ہے اور میں نے کہا چیز کباب ہے اس کے بعد چونپ سے چار چکن پیس ہے مطلب اتنا زیادہ چیزیں ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی تو شروع کرتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ جو سی کرٹ ہے بھائی کسی بھی پلیٹر کو ایکسپلور کرنے کا وہ یہ کہ وہاں کی سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ٹرائے کرو چونپس آپ کو پتہ چلے گا کہ باقی کیا سین ہے تو میں دیتا ہوں بہی یہاں کی جو مطن چونپس ہے بھائی یہ تو بہت ہی نرم میں نے اس کو توڑے الگ ہو گئی ہے بھائی یہ تو اپتو دا مارک ہے میری ایکسپیکٹیشن سے بھی اپتو دا مارک ہے اور اب یہاں کی جو کباب تھا یہ کیسی چکن چیز کا باہر ہے بہت ہی نرم ہے اس کو پیس کرتے ہیں بھائی 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 ب راجستانی کیا گیتے ہیں کہ کھانی لیکن جو سب سے میں نے ڈرش دی آنکر جو باپی کا کھلیٹر ہے ہائیلی 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 ریکوینڈڈ ہے اور کچھ کھاؤنا پھاؤ اس کو اپنے لازمی ڈرائی کرنا ہے لیکن پڑائی کا بھی بھائی اپنا لیول ہے یہ بتا اور جب اس کے ساتھ یہ چیز آج ہے آپ کے سامنے یہ تو بھائی اس کے لیول ہے نا وہ بہت ہی کوئی اوپر چلا جاتا ہے اور کھاؤنا جو پور تھا بہت زبردست تھا میرا ایکسپیرنس بھی ان چیزوں کو لے گی بہت ہی آلہ رہا ہے اب آپ پوچھیں گے ریٹس لوکیشن سب کچھ آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا آپ نے ڈسکرپشن میں جانے ہیں وہاں پہ ایک چیز کا ریٹ ہے ٹائمنگ بھی اس کی ہے اور لوکیشن بھی ہے اور یار یہ ایسی پلیس ہے مطلب اس کو مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی ویلوگر نے یا کسی ویلوگر نے نہ کیا اور مو سب نے کیا اور مین اٹریکشن بھی ہے لیکن جو سب سے آئیکونک چیز ہے یہاں کی وہ ہے یہ جب آپ کو یہ والا کہہ کہتے ہیں کہ ایمیس مل جائے اس کھانے کے ساتھ تو میں کہتا ہوں کہ جو لیول ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے اور اب اس کو ختم کرتے ہیں اپنے ویلوگ کو کچھ میٹے کے ساتھ کیونکہ میٹا کھانا سنت بھی اور گرما گرم جو بلاب جامن ہیں وہ بھی آ چکے ہیں بہت یہ ہے کہ ایمیس مل جاؤں رہی کریں تو اور ختم کریں آئی ہوپ آپ کو آج کا جویہ پاسند ہے بہت پسند ہے ایک Kenai بے یہ کہ جو سے میند یا کو سوٹ کر رہی ہے سبسکرائبب کا بیٹر نیچے ہے تو تھوڑی سی محبت اپنی دکھائیں کیونکہ اتنا دھوڑا ٹائم ہی لگتا ہے جس آپ نے یہ کرنا ہے یہ لائک کریں سبسکرائب کا بٹا نیچے تو سبسکرائب سبسکرائب اور سبسکرائب کریں اور ناو فور دس ٹائم ٹیم ریال فوڈی کے ساتھ شہرک ملک اللہ حافظ